نیگٹیو شکتیوں کا پربھاؤ اور بہت کئی گناہ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ نیگٹیو شکتیاں جن میں انیک طرح کی بودھ پریت اتیادی یہ سب طاقتیں شامل ہوں گی یہ آپ کے بھیتر انہیں نیگٹیو چیزوں کے دوارہ اٹیک کریں گی جو آپ کی سب نمشکار سیلف اویکننگ مشن سے سنچی ملک دوستو ہمارا یہ ویڈیو میسیز فروم دا ماسٹرز سیریز سے ہے اور اس میں آج میں جو میسیز شیئر کر رہا ہوں وہ مہا اوتار بابا جی کی طرف سے ہے آپ سبی کی نولیج کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوہجار پچیس سے جو وناش کال شروع ہو رہا ہے جو آنے والے چھ سات سالوں تک چلے گا اس دوران بہت سارے نکراتمک بدلاؤ ہوں گے اس دوران ہمیں خود کو بدلنے کا بھرپور پریاس کرنا چاہیے میں دھیان میں دیکھ پاتا ہوں کہ سبیست گروہ تطو ایکٹیو ہو چکا ہے یہ گروہ تطو سدائی جن کا لیاں ہی تو سوچتے رہی ہیں یہ سبی مہان ہستیاں جیسے بھگوان بدھ بھگوان مہاویر شریف کبیر صاحب جی میرے پرمہنس ستگردے بھگوان اور مہاوتار بابا جی میں سبی کا نام یہاں بھی مینشن نہیں کر رہا ہوں پر یہ سمست گروہ تطو اس سمیں اس دھرٹی کو اس وناشکال سے بچانے کے لیے بھرپور پریاس کر رہے ہیں ان کی جو بیٹھک ہوتی ہے میٹنگ ہوتی ہے اس میں سے کچھ سندیش ہی ہمارے لئے بھیجتے ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج کا یہ سندیش شریف مہاوتار بابا جی کی طرف سے آیا ہے میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر انیک یوگی مہایوگی جو بہت لمبے سمیں سے اس دھرٹی کے پریاس کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ بناش ہو بچھ چیزیں سمیں کے حساب سے پہلے سے تیہ ہیں جسے پوری طرح سے روکنا سمبھو نہیں ہیں پر اس سے مانوطہ کا نقصان کم سے کم ہو اس کے لئے یہ سمہان ہستیاں پریاس کرتی رہتی ہیں آج کا جو سندیش ملا ہے شریف مہاوتار بابا جی نے یہ سندیش ہم سب کے لئے دیا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ایک دھرم یودہ کے روپ میں خود کو ستھاپیت کرو یہ جو یود پہلے باہر کی سطر پر ہوا کرتا تھا جیسے شریف رام جی کا راون سے یود ہوا تھا اس سمیے کے بل ایک راون تھا اور راون کی پوری سینہ تھی اب جو یود ہو رہا ہے یہ بہت آنترک لڑائی بھی ہو رہی ہے ایک لڑائی باہر ہوگی اور ایک لڑائی بھیتر ہوگی تو بھیتر کی لڑائی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے بھیتر کی لڑائی کا عرض یہاں پر کہ آپ کے بھیتر بھی جو نیگٹیو شکتیاں موجود ہیں جیسے کام، اچھائیں، پروڈ، لوگ، موہ، اہنکار اب ان نگاراتمک پرورتیوں کو جھیتنے کا سمیہ آ چکا ہے جہاں پر ایک اور باہری یود لڑا جائے گا وہاں ایک بھیتری یود بھی لڑا جائے گا ارثات یہی سمیہ ہے خود کو اویکن کرنے کا خود کو جاگرد کرنے کا یہ سندیش جو ان کی طرف سے آیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایک دھرم یودھا کے روپ میں تیار کرو یہ دھرم یودھا ایسا ہے جو بھیتر سے ششکت ہے طاقتور ہے، پاورفل ہے وہ لگادار اپنے بھیتر نظر رکھتا ہے اور اپنی اچھاؤں کو کنٹرول میں رکھتا ہے کام، پروڈ، لوگ، موہ، اہنکار، ارشاہ، ترشنا آدھی جو بھیتری شکتروں ہیں پہلے وہ انہیں کنٹرول کرتا ہے ساتھی ساتھ وہ پہار سے ہونے والے اٹیک کو بھی جھیلنے کے لیے ارثات نکاراتمک شکتیاں جب اٹیک کریں گی اس کے لیے اپنے اورا کو مجبوط بناتا ہے اس کے لیے ابھی اسی پریاس کرو اپنے آپ کو سٹرونگ بناو اپنے آپ کو پاورفل بناو کچھ سے کہو کہ میں ایک دھرم یودھا ہوں سمیں آنے پر میں دھرم کے لیے لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں میں اپنے آپ کو دیبائیڈے ششکت بنا رہا ہوں طاقتور بنا رہا ہوں پاورفل بنا رہا ہوں جیسا میں نے بتایا کہ نیگٹیو شکتیوں کا پرباہ اور بہت کئی گناہ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ نیگٹیو شکتیاں جن میں انیک طرح کی بودھ پریتی تیادی یہ سب طاقتیں شامل ہوں گی یہ آپ کے بھیتر انہیں نیگٹیو چیزوں کے دوارہ اٹیک کریں گی جو آپ کی سب سے بڑی کمجوریاں ہیں اگر آپ کے اندر کام واسنہ بہت ہے تو آپ کو کام واسنہ کو ہی جگانے کے لیے اور اس کے دوارہ ہی آپ پر اٹیک کیا جائے گا آپ کے اندر کرود بہت ہے تو آپ کے کرود کو بھڑکایا جائے گا لو بھی ہیں اگر تو آپ کے اندر یہ لو بھی پرورتی کو اور بھڑکایا جائے گا اسی طریقے سے اگر باقی کے بھی چار ہیں ویکار آپ کے بھیتر ہیں اہنگار ہے موہ ہے یا عرشہ ہے تو انہی کو بھڑکایا جائے گا اور ان کے دوارہ آپ کا نقصان کیا جائے گا تو ایک لڑائی باہر اور ایک لڑائی بھیتر اس لڑائی کو جیتنے کے لیے ابھی سے پریاض کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے بھیتر افرمیشن ڈالنے ہیں کہ میں ایک دھرم یوتہ ہوں اور میں دھرم کی لڑائی لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں میں ڈے بائی ڈے اور پاور فول ہو رہا ہوں میں صدا گروہ تتو سے جڑا رہتا ہوں میں صدا گروہ تتو سے جڑا رہتا ہوں گروہ جنوں کی پاور سے میں اپنے اندر کے وکاروں پر کنٹرول کر پا رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنا پا رہا ہوں کہ میں اور لوگوں کے بھی مدد کر پاؤں کیونکہ آگے آنے والے سمیں میں دھرم میں گرابٹ آئے گی اس سمیں لوگ امید کر رہے ہیں کہ کوئی باہری افتار ہوگا اور وہ ساری دشنوں کا سنگھار کر دے گا نہیں یہ افتار آپ ہی کو لینا ہے اپنے آپ کو دھرم یوتہ کے روپ میں دیکھئے اگر آپ کو یہ اپنی جنگ لڑنی ہے تو کیسے جیتو گے جب آپ کے اندر وکار ہوں گے اپنے اندر کے وکاروں پر کنٹرول کرو اور اپنے نام جاب کو پرماتمہ کے نام جاب کو اپنی ڈھال بناو اپنی سیوہ بھاؤ کو اپنی تلوار بناو دوسروں کی سیوہ کرنا پرتیک ویکتی کا جو نکاراتمت اثر اس کے اوپر ہوگا تو کون سیوہ کرے گا جب چاروں طرف ہہاکار مچے گا جب لوگ دکھی ہوں گے مریں گے تو ان کی سیوہ کون کرے گا ان کی ہیلپ کون کرے گا اپنے آپ کو تیار کرو کہ میں سب کی ہیلپ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں میں کیپیبل ہوں اگر دھن آپ کے پاس ہے تو دھن سے سیوہ کریں گے دھن سے سیوہ کر سکتے ہیں تو دھن سے کیجئے اپنے آپ کو اور کیپیبل بنائیے کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نکاراتمک شکتیاں لوگوں میں ڈیپریشن پیدا کریں گی نکاراتمک شکتیاں لوگوں میں انگزائیٹی پیدا کریں گی لوگ کی نیند گائب ہو جائے گی اس در کے ماحول میں آپ جو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے ابھی سے اپنی طاقت کو جگائیے اس سمجھ جب ہاہاکار مچے گی تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے ابھی کیا جا سکتا ہے اس لیے پریاس کریں سب سے پہلے ایک گھنٹہ میڈیٹیشن چلور کریں اپنی آنترک شکتی کو بڑھانے کے لیے اور پنچ تتموں کے ساتھ جڑے رہے ہیں پرچھوی جل، اگنی، وائیو، آکاش کیونکہ ایک سمجھ کے بعد ان سب لیول پر پولیوشن دکھائی دے گا اور جب پولیوشن ہوگا تو آپ دھنگ سے سانس بھی نہیں لے پائیں گی اس لیے ابھی اپنی پران ارجہ کو ششکت بنائیے طاقتور بنائیے پاورفل بنائیے تاکہ آنے والے سمجھ میں آپ خود کو اس لیول پر کھڑا کر سکیں جہاں آپ دوسروں کی سیوہ کے لیے بھی کیپیبل ہو سکیں دوسروں کو بھی آپ صحیح گیان دے سکیں کیونکہ نکاراتمک شکتیاں ان کے مند کو بھرمیت کریں گی لوگوں میں سوسائیڈل ٹینڈینسی بہت جاگے گی آپ کو ابھی سے اپنے اندر کہ ان سوسائیڈل ویچاروں کو خود کو ہام کرنے والے خود کا نقصان پہنچانے والے ویچاروں کو دوسروں کا نقصان پہنچانے والا ویچاروں کو ابھی سے سائیڈ میں کرنا ہوگا ان کو کنٹرول کرنا ہوگا ابھی تو اب اپنے اوپر کر رہے ہیں دوسروں پر بھی یہ میند کرنی پڑے گی اس لئے تیار کیجئے اپنے آپ کو تیار کیجئے اپنے آپ کو ایک ششک یودھا کے روپ میں دیکھئے یہ یودھا پوری طرح سے کیپیبل ہے اس نے اپنے چاروں طرف ایک شیلڈ بنائی ہوئی ہے پاورفول ارثات یہ دوسروں کے جو اٹیک ہوتے ہیں نکاراتمک شکتیوں کے اس کے لئے اس کے پاس ایک پاورفول اورا ہے آبا منڈل ہے یہ آبا منڈل بہت پاورفول ہے اب لوگ آپ کی طرح کیپیبل نہیں ہوں گے لیکن آپ کو یہ میسیز مل چکا ہے تو آپ کو کیپیبل بنایا جا رہا ہے خود کو اور سٹرونگ بنائیے اور پاورفول بنائیے اپنے آپ سے کہیے میں ایک ششک کا آتما ہوں میں ایک پاورفول آتما ہوں میں خود پر بھی کام کرتا ہوں اور میں دوسروں کی مدد بھی اوشی کرتا ہوں تن سے من سے دھن سے ویچاروں سے بھاو سے موٹیویشن سے میڈیٹیشن سے میں جو لوگوں کو دے سکتا ہوں میں جو روک دینے کا پریاس کروں گا کروں گی اپنے آپ کو یوتھا کے روپ میں دیکھئے جب رشتے ٹوٹنے لگیں گے تو مجھے رشتوں کو بھی جوڑنا پڑے گا جب لوگ فیزیکلی ڈاؤن ہونے لگیں گے مجھے ان کی ہیلتھ کا بھی کھیال کرنا پڑے گا جب لوگوں کو فینائشل ٹرنچ آنے لگے گا پیسے کی دکت آنے لگے کہ مجھے ان کا بھی کسینا کی صورت میں کھال کرنا ہے تو اس لئے اپنے منی کا پیک اپ بنائیے اور نئے لون مت لیجئے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کچھ نا ششکت رکھئے کہ ہم دوسروں کی بھی سیوہ سہیتہ کر پائیں اور کیپیبل بنائیں اپنے آپ کو سمسل گروہ تتو کا آوان ہے یہ آپ کے لئے اپنے آپ کو ایک ششکت پاورفل آتما دھرم یودہ کے روپ میں دیکھئے تو گروہ تتو کی طرف سے یہ جو میسیز ہاں میں نے آپ سب کو پہنچایا ہے پریاس کریں اس کو پورا پورا فولو کرنے کا جو میں نے افرمیشن دیئے ہیں اس کو میں کھوڑیوں کی فرم میں بھی ڈال کر آپ کے پاس بھیجنے کا پریاس کروں گا ایک میڈیٹیشن کی فرم میں بھی لیجوزے سویکار کریں اور ڈیلی بیس پر ایک میڈیٹیشن کیر کریں دھرم یودہ میڈیٹیشن کے نام سے یہ میڈیٹیشن ہوگا اوشی کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے کا پریاس کریں تاکہ وہ لوگ بھی جاگریت ہو سکیں تینکیو تینکیو